السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بہت زیادہ ہسی آئی بہت زیادہ ہسی آئی مجھے ڈیڈی کا بیان سنکے سبھی وائٹی پہ سبھی کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈیڈی نے کیا بیان دیا ہے وا 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 ڈیڈی تُنہیں تو بڑا ہی موہ پہ چپاٹ کنی سے پٹا رہا کہ چپل سے مارا ہے کل پٹارا آکے اتنا بڑا بڑا باتیں کر کے گئی اتنا بڑا بڑا بول بول کے گئی اور بولی کہ حرام کا کھاتے ہیں اپنے بچوں کو حرام کا کھلاتے ہیں اور اس طرح سے اس نے باتیں کی اور آٹھ ڈیڈی کہہ رہا ہے کہ وہ تو حرام کا ہی کھاتی ہے تم لوگ بھی حرام کا کھا رہے اس طرح سے وہ اس بات کو قبول کیا کہ ہاں پٹارا حرام کھاتی ہے تو دیکھ لے پٹارا اب بتا کہ تو کہاں مو دکھائیں گی تیرا مو دکھانے کے تو لائقی نہیں رہی بیڈی نے آ کے بتا دیا کہ تو تو حرام کئی کھاتی ہے اور یہ آ کے اس کی سپورٹ میں ویڈیو بنا رہا ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان لوگ کون سے نشے میں رہتے ہیں یہ بیٹھ کے اتنی گندگی کر چکا ہے دوسری شادی اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانا میاں وی وی مل کے شادی والا کانٹینٹ بنائے اور لوگوں کو بیوکوب بنائے پھر ان لوگوں کو اتنی طلب کے نوبت آئی کہ ان لوگوں کو اپنا کمنٹ باکس بن کر کے رکھنا پڑا اتنا جلیل ہونے کے باوجود اُت دن بیٹھ کے یہ کیا ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے اس کے سانڈو ندیم کے اوپر کہ اس نے دوسری شادی کر کے بہت گلت کیا اس کو نہیں کرنا چیئے تھا مطلب جو کام ان لوگ خود کیے ہوئے رہتے ہیں نا وہ دوسروں کے اوپر لوگ کر کے باتے کرتے ہیں مجھے ہسی آتی ان لوگوں کے اوپر کہ کون سے نشے میں رہتے ہیں بھئی تم لوگ ہاں تم اچھے ہو تم نے نہیں کیے ہو جیسے پہلے یہ کرتا تھا اتنی بکواس کرتا تھا یہ گھنچو کے اوپر اور کہ بچوں کو دھیان نہیں دیتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے پھر جب اس کی حسیت سامنے آئی تو اس کا تو مو ہی نہیں رہ گیا پہلے تو چلو اس نے کھول کے شادی سامنے نہیں لایا تھا نا تو یہ دنیا بھر کی باتیں کر لیتا تھا گھنچو کے اوپر لیکن اتنی شادی ہو گئی یہ بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے جا کے ہنیمون منا رہا ہے دن رات وہ عورت کے ساتھ میں روم میں پڑا ہوا ہے بچے عورت چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس کے ساتھ میں راتیں گجار رہا ہے کہ اسے چھوپ چھپا کے شادی کیا اتنا تب ہونے کے بعد میں بے شرم آ کے یہ بیان باجی کر رہا ہے کہ وہ ناڈیم کو دوسری شادی نہیں کرنا چیئے تھا اس نے دھوکہ دیا عورت کو اس نے غلط کیا میں کو یہ سن کے بڑی ہتھی آئی اور بڑا مجھے غصہ بھی آیا کہ تُو نے خود نے کیا کیا پہلے اپنے گربان میں جھاک تو بیٹھ کے ناڈیم کے اوپر ریاکشن دے رہا ہے اب پٹارہ نے لگائی کمیونٹی کہ مطلب کہ میں ایسے لوگوں کو مو نہیں لگاتی ہوں یہ لوگ ناگ رہتے ہیں اور دنیا بھر کی باتیں اس نے ویڈیو میں بھی بولی کہ میں نے تو اب کراچی چھوڑ چکی ہوں یہ کراچی نہیں ہے اب میں نے وہ رتے دار چھوڑ چکی ہوں اور یہ آکے بول رہا ہے کہ وہ نا دوسرے رتے دار تھے نا وہ لوگ اس کی باتیں لکھ کرتے تھے نہیں گھنچوے اے چٹے گھنچوے وہ دوسرے کوئی رتے دار نہیں تھے وہ تُو تھا وہ نینہ تھی وہ بابر تھا ٹھیک ہے بابر کی وائف آکے ویڈیو بنا کے گئی تھی کہ آدھی رات کو پٹا رہا نہیں ہے جیجا کے ساتھ میں رنگریلیاں منانے گئی ہے تُو ہے جو بیٹھ کے جا جا کے جہاج کو بولتا تھا اس کو ایکسپوس کر اس کے بارے میں سارا سج بتا لوگوں کو بتا کہ یہ بیٹی تیری ہے تُو چاہتا تھا اس کو ایکسپوس کروانا تُو فیک آئیڈیاں بنا بنا کے یہاں وہاں پہ ہر ایک خبرے پھیلاتا تھا ہر ایک چیزیں باتتا تھا تُو تھا وہ رستے دار تیری اممہ تھی وہ رستے دار جو پیچھے سے سب سے رابطہ کر کے فیک آئیڈیاں سے خود کی آئیڈیاں سے دوسروں کو خبرے دیتی تھی اور اب تُم لوگوں کی باتیں تو سنو تُم لوگ بول رہے ہو وہ دوسرے کوئی رستے دار تھے نہیں ڈیڈی وہ رستے دار تُم لوگ ہی تھے وہ تُم لوگوں کو ہی ٹانٹ مار رہی تھی تُم لوگوں کو لوگ کال کرتے ہیں اور تُم لوگ دن رات اس کے گھر پہ جاتے تھے دیکھتے تھے وہ کیا کر رہی ہے وہ کیا نہیں کر رہی ہے وہ ساری چیزیں تُم لوگ دیکھ دیکھ کے ادھر ادھر خبرے دیتے تھے ہے نا تو وہی کی بات کر رہی تھی وہ کہ اب میں کراچی میں نہیں رہتی ہوں اب میں اسلام آباد میں رہتی ہوں وہ رستے میں نے چھوڑ چکی جو مجھے دھوکہ دیتے تھے تو وہ تُم لوگ تھے تُم لوگوں کو چھوڑ کے ہٹی ہے وہ وہاں تھے کراچی میں اور کوئی نہیں رہتا تھا کوئی اس کے گھر پہ آتا جاتا نہیں تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ باتیں تو نا تو رہنے ہی دے کہ کوئی اور اتدار تھے تو بیٹھا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ارے بھائی رہنے دے تیری سپورٹ لگاؤں وہ وائس جس کے اندر تو جاج کو کیا کیا بول رہا اس کے بارے میں تیری ساری وائسیں پڑی ہیں میرے پاس میں بھائی یہ جو باتیں پٹارا نے کی ہے نا اس کے اوپر مو توڑ جواب دینے والے جواب دیا ہوا ہے یہ ڈیڈی دلے نے اور وہ بھی اس کے مو پہ نہیں پیٹ پیچھے اور آج تو مجھے لگتا ہے جرورت ہے کہ وہ وائس لگائی جائے یہ آیا ہے سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں تو پٹارا تو ویسے بھی کس کے لیے کمیونٹی لگا رہی ہے اور کس کے لیے وہ بول رہی ہے اپنے ویڈیو میں کہ میں تو کراچی چھوڑ چکی ہوں یہ اسلام آباد ہے کراچی نہیں ہے تو آپ لوگ رابطہ کر کے میرا کچھ نہیں کر سکتے میں ان لوگوں سے دور ہو گئی ہوں جو لوگ مجھے نقصان دیتے تھے جو لوگوں نے مجھے دھوکہ دیئے تھے اتنی چاری باتیں اس نے بول چکی ہے پھر بھی یہ بے شرم کو آکے نا ویوز چاہیے اس کو کچھ نہیں پڑی ہے اس کو بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ پٹارا کے ساتھ میں برا ہو یہ چاہتا ہے جب اس کے اوپر سوال اٹھتے اس کے اوپر باتیں ہوتی ہے وہ جب ننگی ہوتی ہے نا تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں خاص کر کے یہ ڈیڈی ڈاللہ یہ بابر یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن دیکھو کیسے ویڈیو سپورٹ میں بنا بنا کے ویوز کھانا ہے تو کیا بولتے ہو آپ لوگ کہ اس کی وائس لگا دی جائیں کمنٹ میں جرور بتانا تو پھر اگلی ویڈیو میں پٹارا نے جو گھمانڈے سے بول کے گئی ہے نا اصل حقیقت کیا ہے موت اور جواب پٹارا کو یہ چھوٹے گونچو سے پوری طرح سے دلوائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتانا کیا وہ وائس لگا دینی چاہیے جس کے اندر جو ہم آج بول رہے ہیں نا کہ پٹارا میں گمنٹ ہے پٹارا نہیں جھوڑ بول کے یہ ساری شہرت کمائی ہے پٹارا حرام کا کھاتی ہے پٹارا سب ڈرامی کرتی ہے پٹارا کانٹنٹ بنائی ہے یہ ساری باتیں ہیں نا پھر ڈیڈی کے موں سے ہم جواب دلوائیں گے پٹارا کو تو کمنٹ کر کے جرور بتانا اپ لوگ تو پھر اگلی ویڈیو آپ لوگوں کو وہی والی ملیں گی تو چلے اب بات کر لیتے ہیں پٹارا کے ایک سپورٹر نہیں سلمہ کے سپورٹر نہیں نہیں پٹارا نہیں سلمہ نہیں پٹارا بتانے کس کا سپورٹر ہے جو کہ جب بچوں کو گالیاں پڑھ رہی تھی نا تو بھاگ گیا تھا کبھی پٹارا کو بہن بنا لیتا ہے قرآن شریف دیتا ہے کبھی اس کی برائی کرتا ہے کبھی سلمہ کو بہن بنا لیتا ہے ملتا ہے میں ہف کے ساتھ کھڑا رہوں گا میرے آگے بھی اللہ نے ویٹی دیا ہے پھر واپس سے دیکھتا ہے کہ جب پٹارا سلمہ کوئی کانٹینٹ نہیں دے رہی ہے پھر پٹارا کی طرف بھاگ جاتا ہے بلکل سمجھ تو گئے ہوئیں گے آپ لوگ میں کس کی بات کر رہی ہوں تو بھائی مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان خسروں کو عورتوں کے بیچ میں آ کے باتیں کرنے کے لیے کیا مجھا آتا ہے اتنے ہی لوگ بے روجگار ہیں اتنے ہی لوگ جرہ بھی ان کی ہڈیوں میں جان نہیں ہے ان کے جوان پھون میں جوش نہیں ہے کہ یہ میند کر کے کما سکے لیکن چلو صحیح ہے جو بھی ہے سب کی اپنی مردی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ آ کے ریاکشن دیکھیں پٹارا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ آدمی جو پٹارا کی باڈی ویکس سے بارے میں بات کر چکا ہے جو کہ ہم نے تلقے نہیں کی تھی پہلے یہی نے لے کر آیا تھا جو آدمی پورا پورا جور لگا دیا تھا پٹارا کو زیڈ والا ٹیگ لگانے کے لیے وہ آ کے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے مجھے ہسی آتی ہے اسے لوگوں کے اوپر کون سا مو لے کے آتے ہیں پہلے اس کو گندہ کرنا پھر اس کو ساف کرنا پھر گندہ کرنا پھر ساف کرنا ایسا لگتا ہے جیسے پٹارا نہ ہو گئی مرا ہوا کتا ہو گیا پہلے اس کو پانی میں ڈالتے پھر کیچڑ میں پھر پانی میں کیچڑ میں پھر پانی میں پھر کیچڑ میں کیا اوقات ہے پٹارا تیری تیرے سپورٹر بھی دیکھ لے تیرے ہی دیتے تیرے کو دھمکیاں بھی دیتے تیرے کو گندہ بھی کرتے پھر تیرے سپورٹر بن کے ویوز بھی کھاتے اللہ کدھی لانا تیرے پٹارا تیرے پت اچھا بھئی تو ان کا یہ بولنا ہے کہ رمضان تو پہلے بہت اچھا تھا پھر رمضان گاؤں گیا اور کاشیف نے اس کے دماغ میں یہ ڈالا کہ تو تو کوئی بہت بڑا اسٹار ہے تو تو یہاں پہ محنت کر کے کیوں کما کے کھا رہا ہے دیکھ میں نے بھی محنت کرنا بن کر دیا ہوں مجھے چینل سے بہت کچھ مل رہا ہے تو تو کیوں اتنی محنت کر رہا ہے تو بھی چینل بنا تو بھی چینل چلا تو اس کے اوپر بلوگنگ کر تو اس کے اوپر اپنی روٹنگ دکھا اور تو وہاں سے کما اور تو یہ محنت کرنا چھوڑ دے اس نے اس کو ایک مطلب بہیکانا اس طرح کی اس نے بات کیا تو پہلی بات یہ آدمی سے کوئی یہ پوچھے اور ہاں کاشیب نے پھر یہ سب بھڑکایا تو پھر اس نے چینل بنایا اور پھر وہاں پہ اس نے لائف کیا مطلب اس کی باتیں سنو یہ کیا بول رہا ہے کہ اس کو کاشیب نے یہ سب کرنے کے لئے بولا اور کاشیب کی وجہ سے اس نے چینل بنایا جبکہ اس کا چینل بہت پرانا ہے آپ لوگوں کو ریل اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو اس کا چینل تقریبا میں لگتا ہے کہ دیڑی یا ایک سال پرانا اس کا چینل ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو دالا ہوا تھا کتنی پرانی پرانی ریل اس کے پاس میں پڑی ہوئی تھی اور یہ دوگلہ آدمی بول رہا ہے کاشیف رکھتے اور جو لوگ وہ پیٹارا سے رکھنا چاہتے کیونکہ وہ کوئی اسٹار ہے وہ بہت بڑی پرسنی آدمی کو کوئی یہ بتائے کہ کوئی اس سے نہیں رکھنا چاہتا ہے کوئی اس سے ملنا جلنا نہیں چاہتا ہے سمجھ آیا سوائی یہ گندے خاندان کے جو بھی لوگ پہلی بار ملتے ہیں اور اگر وہ خود فیمس پرسنی ہے تو پھر ان کے سپورٹر جا کے ان کو بولتے یہ گندی عورت کے ساتھ میں آپ مات آو نہیں تو آپ بھی کنٹرو ورثی میں آوگے آپ کا نام خراب ہوگا نتاشا نے پیٹارا کو بلوک کر دی تیرے ایسے گھٹیا لوگ جاتے مل پھر جا کے اس کے ساتھ میں اپنا نام جوڑتے ویوز کھاتے کبھی بہن تو کبھی اس کے ویکس کی باتیں کرتے اور پھر بعد موقع دیکھتے اس کے موہ پہ سمجھ آئی ایسی عورت ہے کوئی برینڈ نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں یہ عورت یہ عورت سرپ اور تریف گند کا پٹا رہا ہے تو تیری سوچ ہے نا بلکل بھی صحیح نہیں گھٹیا سوچ ہے اور پھالتو کی باتیں کرتا ہے مز کا پالیس لگانے کے لئے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس گند کو چاٹنے کی بجائے کوئی میند کام کر کھر ہی اور تم فیمس ہو جاؤ گے ایک دن اور تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مطلب یہ کس طرح سے بتا رہے کہ رمضان کو کوئی گناہ کرنا سکھا دیا کاشف نے اور اس نے بہت بڑی گلتی کر دیا اس نے چینل بنا دیا اور وہ ویوز دکھائیں گا وہ کبھی کبار پٹارا کو بھی ویڈیو میں لے لیں گا مطلب کی کیا سوچ ہے تیری صرف تم لوگ چینل چلا سکتے ہو اگر رمضان نے چلا لیا تو اس کو بڑکا دیا گیا اس کو بول دیا گیا کہ تم مہنط 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 پٹارا سے پورا گھر اوڑ جائیں گا ارے پاگل ہے کیا تو مطلب کہ ہر کوئی چینل چلائے اگر رمضان نے چلا لیا تو سادیش ہو گئی بھئی پٹارا کے خلاف یہ ایک پہلی ایک لوٹی ہے وائٹی پہ جس کے گھر میں نوکر چینل نہیں چلا سکتے وہ چینل کے لیے بھلے ہی پگڑیاں ڈالیں گے لوگ کسی کے پیر میں ہاتھ پیر جوڑیں گے منت کریں گے چینل چینل چلانے لیکن کوئی اور چینل نہیں چلا سکتا ہے سادیش بتاتے بتاؤ بھئی چل رہی تھی سکھا گیا چینل چل 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 کر رہ رہ بھلکہ مہیند کر رہے تیرے سے لاک درجے اچھ مہیند کر کے کھا رہے تیری طرح نہیں جھوٹی بات لوگوں کو سپورٹ کر کے کھا رہے اور اس نے دیکھو یہ بھولا ہے کہ اس نے اس کو بھڑکایا پھر اس نے چینل بنا لیا اور اس نے اس کی باتوں میں آ گیا اچھا چینل بنا کے کون سا ویڈیو ڈال دیا اس نے کون سا پٹارا کے گھر کا ویڈیو بنایا کون سا اس نے بلوگ کر لیا کون سا پٹارا کو لے لیا اپنے بلوگ میں اسی باتیں کر کرے پٹارا سے اس کے بعد لائف کرے تو یہاں پہ ہم بہت دماغ والے ہیں ہم روٹی کو چوچی نہیں کہتے تالیا بجاؤ بھئی اس آدمی کے لیے کیا باتیں کر رہا ہے جب کہ اس نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا ہے کہ سب جنہیں سوئے ہوئے تھے تو میں چھپکے سے اٹھ کے اس کو ہوس آیا ہے کہ رہی میں نے پٹارا کی بجا کے رکھ دیا اور یہ بول رہا ہے کہ اس کو لائف کرنا چیئے تھا اس کو بتاتا تو لائف کرنے دیتی اس نے منہ کر کے رکھی ہے یہاں پہ پہ پتہ تھا یہ بلوگنگ کرتی ہے تو بھی پٹارا نے اس دنگی لائف کرنے دنگی کسی بات کر رہے دوگلے اور بول رہے رمضان کے دل میں چھوڑ تھا مطلب کہ سارا پری پٹارا کو ایکسپوس کرنا چاہتا تھا جب تُو خود بول رہے سارے لوگ سو رہے تھے سارے لوگ جب سو رہے تھے تو لائف میں کرنا ہی کیا سپورٹ میں رہتے ہوئے سلمہ سے بات کیا سارے بات نکال اور پھر بعد میں اس نے ویڈیو بنا کے دیریک پٹارا کو دھوکہ دیا تھا دیریک یہ بات کر رہے رمضان کے دھوکے کی اچھا بھائی اگلی بات کچھ اس طرح سے تھی رمضان نے یہ بولا کہ میرے وزہ سے گندے گندے کمنٹ آئے میری بہین کے لئے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور شرمندگی میں آکے میں نے چینل ہی ڈیلیٹ کر دیا تو اس نے یہ بول کے میرے دل میں جگہ بنا لیا یہ کون بول رہے آپ لوگوں کو بتائی میں نہیں بول رہی ہوں یہ بھائی صاحب بول رہے جو کام کے نہ کچھ کے دوسما نہ ناچ کے تو یہ سارا کچھ بول رہا ہے کہ میرے دل میں اس نے جگہ بنا لیا کیونکہ آج سلک پٹارا کے خاندان میں کوئی نے آکے اس طرح سے نہیں بولا کہ کیوں ہماری پٹارا کے لیے اسے بولتے ہو کیوں گالی دیتے ہو کیوں اس کے لیے اس برا 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 بولتے ہو تو اس نے بولا تو یہ آدمی کہیں دل کا تو اچھا ہے اور یہ بات اس نے بار 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 بولا ہے کہ تو پٹارا سے مشورہ کر لیتا تو اس کو بتاتا کہ بہن دیکھو میں اسے سے لائف کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ تمہیں شاؤٹ آؤٹ دے دیتی تو تو بھی جب سلمہ کے طرف جا رہا تھا کاس تو بھی پٹارا سے مشورہ کر لیتا کہ اب تُو ہے ہمیں زیڈ لگنے لگی اور سبجے سپورٹ میں اس کو بہن بنایا قرآن شریف دیا اس کے سپورٹ کیا جب دیکھا اس کے پر زیڈ والا ٹیگ لگ گیا تو تُو نے اس کو لات مار دیا تو تُو پہلے دیکھ اپنے گریبان میں چھانک کہ تُو کتنا اچھا آدمی ہے گندے گندوڑے سچ میں اس کی ویڈیو پیٹارہ کو پروڈک سمجھتے ہو اور تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کبھی پیٹارہ کے لئے بولنے نہیں آتے ہو وہ آدمی بول رہا ہے جس تھا پیٹارہ نے اس کو اس نے ساری حرکت کیا تھا وہ بیٹھا گیرت دلانے کے لئے اس کے خاندان والوں کو جو کہ نہائی تی گھٹیا ترین بندے ہیں جو نہائی تی گھٹیا ترین خاندان ہیں ان کو شرم دل رہا ہے پہلے تو شرم کر لے تو بھی کسی کا نہیں ہمیں ڈیڈی جیسے یہ گھٹیا آدمی جیسے اور یہ بابر ہے اور یہ سب جو ارشتے دار ہے تیرے بس یہ گندے لوگ تجھے سپورٹ کر سکتے اور وہ وہ پاگل عورت بول رہی رات کو دو بجے کوئی ٹامٹر مانگنے آیا تھا وہ فسادن بیٹھ کے اس کو پروٹیک کر رہی ہے وہ پیڈڈی بیٹھ کے اس کو مشورے دے رہی ہے کہ سلما نے دھڑلے سے بولی تھی اس کو پورا پورا سکریپ لکھ دے رہی ہے وہ لکھ دی گئی ہے اس کے وجہ سے اس کو کتنی گالیاں پڑی کتنی اس کی پھاڑ پھوڑ ہوئی وائٹی پہ یا ایسے کام کروا کے اس کی اور بجو آتے ہیں لوگ پیٹارہ تیرے جو ہیٹر ہے یا تیرے جو نا پسند کرنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے سپورٹ کے نام پر ڈولر کمار رہے سمجھ میں آتا ہے کمیونیوٹی ایسے ہی لگائی تی کوئی اچھی بات سپورٹر ملتے تو چلے اس ویڈیو کو کرتے یہ پہ اینڈ ویڈیو کسی لگی کمیونی میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دی نا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پسند آئیں گی